صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اجانک آپ پر اونگ تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگ کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکرائے ہم نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجانک آپ پر اونگ تاری ہو گئی اور پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور آپ مسکرانے لگے تو کیا وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ابھی ابھی مجھ پر عظیم صورت نادل فرمائی ہے اور وہ صورت کون سی ہے صورت القوسر ہے اللہ تعالی نے مجھے قوسر عطا کی ہے جو جنت کی ایک نہر ہے جس پر خیر کثیر موجود ہے اللہ تعالی نے مجھے حوض عطا فرمایا ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالی نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا یہ میری خاصیت ہے یہ میرا امتیاز ہے کہ اللہ تعالی نے یہ خیر کثیر یا جنت کی نہر یا حوض اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض پر میں اپنی امت کا استقبال کروں گا اور اس حوض کے برطن فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں ان کی تعداد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شسن ایک مرتبہ پانی کا گھونٹ پی لے گا حوض کوسر کا لم یزم آبادہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اسے اللہ تعالی نے یہ مجھے کوسر عطا فرمائی ہے اللہ نے مجھے جنت کی نہر عطا فرمائی ہے اللہ نے مجھے حوض عطا فرمایا ہے اللہ نے مجھے خیر کسیر عطا فرمائی ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہیں اور صرف آپ کا یہ خاصہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں آپ کے امتیازات ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے خاتم النبیجین بنا کر مبوض فرمایا ہے لہذا قیامت تک میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا اللہ نے مجھے بھیج کر نبوت کے سلسلے کو اللہ نے بند کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا ہے اور مر سے پہلے جتنے بھی انبیاء کسی نبی اور رسول کو اللہ تعالی نے مقام محمود عطا نہیں فرمایا عصائیب عصا کا رب کا مقام محمودم اور اس مقام محمود پہ کھڑے ہو کر میں اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا جسے شفاعت عزمہ کہا جاتا ہے اور شفاعت کبرہ یعنی بڑی سفارش شفاعت عزمہ یا شفاعت کبرہ بڑی سفارش کا اللہ نے مجھے حق عطا کیا ہے اور مجھ سے پہلے اللہ نے کسی رسول کو یہ حق عطا نہیں فرمایا میں اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا انسانیت کے حق میں سفارش کروں گا اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ان کے حق میں سفارش کروں گا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا خاصہ سب سے بڑی خاصیت یہ ہے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر موسیٰ قلیب اللہ تک اور موسیٰ قلیب اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور جتنے بھی انسانیت ہیں فرمایا کہ تمام انسانیت تمام انبیاء میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ولا فخر اس بات کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے روزہیں رسول سے سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا اور میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں انہا اعطینا کل کوسر کہ اے میرے حبیب علیہ الصلاة والسلام جہاں آپ کی دوسری خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی ہے لہذا صلی لرب کا ونہر آپ نماز پڑھا کریں ونہر اور قربانی کیا کریں اللہ کا شکریہ آپ اس انداز سے ادا کریں کہ نماز پڑھا کریں ونہر اور قربانی کیا کریں انہا شانی اکا ہوا الابتر یہ ایسا جملہ ہے اس میں پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عزت و عظمت میان کی جا رہی ہے کہ آپ کا جو دشمن ابو جہل ہے وہ گمنام ہے وہ بے نام و نشان ہے ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے لہذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے امت مسلمہ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پڑھیں کسرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ پر سلام بھیجا جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ پیار کیا جائیں اللہ کے بعد تمام کائنات میں سب سے زیادہ وہ ہستی جس ہستی کے ساتھ محبت کی جائے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آپ کے ساتھ محبت کی جائیں اپنی اولاد اپنے والدین تمام انسانیت اور تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائیں آپ کی اتباع کی جائیں آپ کے نقش قدم پہ چلا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار جیسا اپنی سیرت اپنا کردار بنایا جائیں آپ کے قول جیسا ہمارا قول آپ کے عمل جیسا ہمارا عمل ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام زندگی امت کے لئے اسوہ حسنہ ہے بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرمائیں اقول قولی هذا استغفر اللہ لیبا لکم و لیسائل مسلمین موسیقی 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 موسیقی